دوستو میں ہوں ایس پی شرما میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی سامنے ایک ہر سنگر پلانٹ کا اپ ڈیٹ لے کر آئے ہے اس پلانٹ میں دیکھ لیجئے کتنی اچھی فول کلا ہوا ہے بہت ہی جبردست گروہ ہے پلانٹ کا یہ پلانٹ مہج تین مہینے پہلے میں نے لگایا تھا ایک پلانٹ میں لگا ہوا ہے اور آج ہم اس پلانٹ کو خاد کیا دیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگ کو بہت ہی پھول کلا ہوا ہے دیکھ لیجئے نیچے بھی گرہ ہوئے ہیں فلاوار اچھا سے دیکھ لیجئے نیچے بھی گرہ ہوئے ہیں فلاوار اور اوپر بھی لگے ہوئے ہیں ابھی کتنا سندر اچھا بڑیہ بڑیہ پھول کلا ہوا ہے جبردست پھول کلا ہوا ہے لیکن اتنا پھول پانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو فرٹیلائز کیسے کریں گے آج میں آپ لوگوں کے شاد شاعر کرنے والا ہوں اس میں کیسے فرٹیلائز کیا جائے گا آپ لوگ بھی اتنا ہی پھول لے شکتے ہیں ایک چھوٹا سا پلانٹ سے کئی بیر ایسا ہوتا ہے پلانٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں لیکن فلاور نہیں آتے اور دیکھ لیجئے آج میں جو بھی اس پلانٹ کو دیں گے شب چیز آپ لوگ کو بتائیں گے آپ لوگ دیکھتے رہیے شب سے پہلے آپ لوگ کو دیکھا دیتے ہیں آج اس پلانٹ کو کیا دینا ہے یہ ہے بارمی کمپوشٹ یہ ہے این پی کے ٹوینٹی 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 یہ ہے سیویڈ فرٹیلائزار یہ ہے سرسو کھلی یہ ہے پٹاشیام یہ ہے ایپسام شالٹ اچھا سے دیکھ لیجئے اس کا نام لکھا ہوا ہے ایپسام شالٹ مینشیام سلفائٹ جس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو میڈکل شاپ میں مل جائیں گے ایپسام شالٹ یہ ہے مینشیام سلفائٹ نام سے یہ دیکھ لیجئے میں نے نام لکھا رکھے ہے مینشیام سلفائٹ تو دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کیسے ہم اس کو فرٹلائجر کرتے ہیں فرٹلائج کیسے کیا جاتا ہے تو اس میں سے یہ دیکھ لیجئے میرا اسپون ہے اتنی سی جو اسپون ہے اسپون سے بوان اسپون اس میں اپن دیں گے زیادہ نہیں دیں گے بوان اسپون انلی فار بوان اسپون انلی فار بوان اسپون ان پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی چاری طرف اپن بکھر دیں گے دیکھ لیجئے ایسے کر کے آرام سے پیر کی تانے کی پاس میں نہیں دینا اپنے کو گملے کی سائٹ سائٹ سے دینا ہے اپنے کو سریب اور بعد میں اپنے گرائی کر دیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد شیویڈ فرٹلائجر یہ ہے سیویڈ فرٹلائجر اس کی دو چموں سیویڈ فرٹلائجر اپنے کو دیں گے دیکھئے دو چموں سیویڈ فرٹلائجر دینا ہے اپنے کو دو چموں سیویڈ فرٹلائجر ہو گیا اور اینٹی کے کی شاہد پٹاشیم ہے اسی لیے پٹاش تھوڑا سا جیادہ دینا ہے اپنے کو پھول چموں سیویڈ فرٹلائجر پٹاش کی مطرہ سیویڈ فرٹلائجر پٹاش کی مطرہ سا جیادہ دینا پڑے گا نہیں تو فلاور اچھا نہیں آئیں گے اور ہمیشہ دھیان رکھے گا پٹی لائجر دینے سے ایک دن پہلے اس میں پانی دے دینا ہے پلانٹ کو کیونکہ پلانٹ کی جو سائل ہے سائل سائل تھوڑا سا مویسٹ ہونا چاہیے مویسٹ نہیں ہوں گے تو پلانٹ جلنے کا ڈر رہتا ہے یہ ہو گیا اب ہم اس میں سے ایپسام شائلت نکلیں گے ایپسام شائلت صرف بوان ٹی سپون اپنے کو دینا ہے دیکھ لیجئے بوان ٹی سپون ایپسام شائلت اپنے کو دینا ہے بوان ٹی سپون ایپسام شائلت کافی ہے اس کے بعد ہم دیں گے اس کو بارمی کمپوسٹ ایک موتھی بارمی کمپوسٹ اپنے کو چاری طرف بکھر دینا ہے اس سے زیادہ کی بلکل جلدرت نہیں ہے ایک موٹھی بارمی کمپوسٹ اپنے کو چاری طرف بکھر دینا ہے ایک مٹھی ہو گیا آپ اس میں دیکھ پڑا ہے آپ لوگ سرسو کھلی اس کھلی بھی ایک مٹھی سرسو کھلی دیکھ لیجئے مٹھی میں آ گیا اتنا ہی سرسو کی کھلی ہم لوگ کو بکھر کے دینا ہے اور اس کے بعد اپنے کو گرائی کر دینا ہے اس سے زیادہ نہیں چاہیے اس پلانٹ کو اتنی آپ اگر دے دیں گے تو آپ کی پلانٹ بلکل ہرہ بھرا رہیں گے اور ایک بار دکھاتے ہیں اتنی سی فائٹ لیجر دینے سے ہی آپ کی پلانٹ میں کتنا جبوردست فلاورنگ ہو سکتا ہے اتنا ہرہ بھرا رہ شکتے ہیں اور بہت ہی خوشبودار فلانٹ فلاور ہے بہت ہی اچھا خوشبود آتے ہیں اس فلاور سے دوستو اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو آپ لوگ شیئر جرور کیجئے گا لائک جرور کیجئے گا اور سابسکرائب جرور کیجئے گا سابسکرائب کریں گے تو میرا اگلا اپ ڈیٹ جب بھی ہم ڈالیں گے آپ تک ترنت پہنچ جائے گا آپ لوگ دیکھتے رہے ویڈیو آپ میں گرائی کرنے والا ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گرائی کیسے کیا جائے گا دیکھیں دوستو یہ میرے پاس کھرپی ہے کھرپی سے دھیرے دھیرے آپ گرائی کریں گے تاکہ جو بھی فارٹیلائزر دیئے ہے پورے فارٹیلائزر مکس ہو جائے سال میں گرائی نہیں کریں گے تو فارٹیلائزر سال میں مکس نہیں ہوگا اور مکس نہیں ہوں گے تو پلانٹ جلدی سے اس کو ابزرب نہیں کر پائے گا دیکھ لیجئے گرائی کر رہے تو کچھ فلاور گیر بھی رہے نیچے یہ جو تنہ ہے اسٹیم ہے پلانٹ کا اس سے کچھ دور بعد آپ گرائی کریں گے بلکل نازدیک میں گرائی نہیں کریں گے نازدیک میں گرائی کریں گے تو پلانٹ کو نقشن ہو شکتا ہے اس لئے آپ تھوڑا سا دور سے گرائی کریں گے یہ دیکھئے دوستو یہ گرائی ہو گیا کتنا شندر اور کبھی بھی جیسے کہ یہ ایک روٹ کٹ گئے اس لئے آپ بلکل ٹینشن نہیں لیجئے گا یہ روٹ پھر سے ہو جائیں گے کٹ گرائی کرتے شمایے روٹ کٹ جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہوتا ہے آپ اس میں پانی ڈالنا ہے پانی ڈال لیں گے دوستو دیکھ لیجئے ایسے پانی دینا ہے اپنے کو فیٹی لائزر کے بار جرور پانی دینا ہے پانی نہیں دیں گے تو فیٹی لائز کرنے کے بار پلانٹ کو جالنے کا ڈر رہتے ہے بیش بارٹرنگ اتنا ہی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے دوستو میرا ویڈیو سبسکرائب کیجئے گا لائک کریجئے اور شیعر جرور کریجئے جائے ہند